ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں وہ ہے اللہ کی بارگاہ سے توبہ اور استغفار کرنا استغفار کا لغوی معنی ہے ڈامپنا علامہ ابن منصور نے اس کا معنی چھپانا بھی لکھا ہے کہا جاتا ہے غفر اللہ الزنوبہو اللہ نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا انسان سے زندگی میں سو طرح کی کتانیاں سرزد ہوتی ہیں ان گناہوں ان نافرمانیوں ان کتانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ کرتے رہنا استغفار کرتے رہنا یہ اللہ کی ذات کو بہت محبوب ہے کہ جو آدمی اللہ کی بارگاہ سے کسر سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے اس کے عبوں کی پردہ پوشنیاں کرتا ہے اپنی شان ستاری اور اپنی شان غفاری کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے خطاکار ہیں اور ان خطاکاروں میں سے بہتر خطاکار وہ ہے جو کسر سے توبہ کرتا ہے اس پر علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ جو خطا ہے وہ تو شرح ہے اور عدیث مبارکہ میں خیر الخطائین بہتر خطاکار تو خطا کے ساتھ جو خیر کا لفظ بڑھایا گیا ہے اس لفظ کی وجہ کیا ہے تو ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ان نے کہا کہ جو استغفار ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں توبہ کے جو سپیرچل ایفیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ توبہ کے نتیجے میں استغفار کے نتیجے میں جو ہے وہ شر بھی خیر میں بدل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ برانیاں جو انسان کرتا ہے تو اس کے بعد پھر نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں برانیوں کو مٹا دیتی ہیں ان الحسرات جو نیکیاں ہیں وہ برانیوں کو ختم کر دیتی ہیں استغفار کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا معافی مانگنا اس کی بارگاہ میں افو دارگزر کی درخواست پیش کرنا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عصم بالجسم پکہ ارادہ کرنا سٹرانگ ول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حد کرنا کہ آئندہ میں گناہ کا اعتقاب نہیں کروں گا انبیاء رسول معصوم ہیں باقی جو لوگ ہیں اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اللہ ان کی افاظت کرتا ہے لیکن اکثریت بنی آدم کی خطاکاروں پر مشتمل ہے تو فرمایا خیر الخطائین جو خطاکاروں میں بہتر ہے گناہگاروں میں جو بہتر ہے وہ کون ہے فرمایا توابون وہ لوگ ہیں جو کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دامنِ طلب پھلاتے ہیں اور اس کے حضور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں استغفار کے بہت سے فوائد ہیں اس کے کیا فوائد ہیں آج آپ جو بھی میڈیسن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بیریفٹس کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کے معالج ہیں روح کو جو گناہ کی بیماری لگ جاتی ہے اس بیماری کے لیے جو ٹانک ہے جو میڈیسن ہے جو سپیرچل ہیلنگ ہے وہ کلمہ استغفار ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا رہے استغفر اللہ واتوبو علیہ استغفر اللہ واتوبو علیہ اللہ میں تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضور اللہ الصلاة والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل دیکن مخرجا ومن کل حم من فرجا ورزا کہو من خیص لا یختصب اکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا یعنی گاری ڈرائیو کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ واتوبو علیہ وہ اکیلا بیٹھا ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے فرمایا من لازم الاستغفار رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ پاک اس کو تین انعامات عطا کرتے ہیں پہلا انعام اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا کر دیتے ہیں امریکہ میں ائرپورٹس کے اوپر اور دیگر جنگوں پر ایکزٹ لکھا ہوتا ہے انسان ٹریول کر کے آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے باہر کہاں سے نکلنا ہے یا کسی بیلڈنگ میں چلا جائے تو ایکزٹ ڈونتا ہے عرب مالک میں ایکزٹ کے لیے مخرج جو ہے وہ سائن لگا ہوتا ہے کہ مخرج ایکزٹ اس طرف ہے تو انسان مختلف کاروباری خاندانی ذاتی گریلو معاملات میں اُلج جاتا ہے ان سے پرشانیوں پرشانیاں اس کو گیر لیتی ہیں ان پرشانیوں کے دائرے سے نکلنے کے لیے یہ ایکزٹ ہے جو مخرج ہے وہ استغفار ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی خوش قبری دی کہ اللہ پاک جال اللہ لہو من کل دیکن ہر تنگی سے آسانی ہر تنگی سے آسانی کا اللہ پاک اس کو راستہ اس کے لیے ہموار کر دے گا آج لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں بڑے بڑے آملوں کے پاس بڑے بڑے اچھے اللہ کے ولی تو بڑے واقمال ہیں ان کے پاس دعا کے لیے جانا چاہیے لیکن لوگوں کے پاس جو ہے وہ کہ یہ ہماری مرادیں پوری کر دیں یہ میں اس پرشانی میں مبتلا ہوں اس مشکل میں پھنسا ہوں تو مرشدِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے کہ ہر پرشانی ہر تنگی ہر مشکل ہر انسان جس جو ہے وہ پرشانی کے ادر مبتلا ہوتا ہے اس سے جو ایکزٹ ہے اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے حضور نے فرمایا وہ کلمہ استغفار ہے یہ تو ایک ہی نام ہے وَجَالَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ دِيْكِنْ مَحْرَجَا وَمِنْ كُلِّ حَمِّنْ فَرَجَا اور اللہ اس کو ہر خم سے نجات عطا کر دے گا ہر غم کو غم نہیں کہتے خم اور ہے اور غم اور ہے ملنہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرعہ جو مرکات کی ہے اس مرکات میں فرمایا ہے کہ غم جو ہے وہ ہر غم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے خم سے نجات عدیث میں یہ خوش خبری دی گئی تم اللہ علی قاری کہتے ہیں الْخَمُ الْغَمُ الْغَمُ الْلَّذِي يُعْزِيبُ الْإِنسَانِ خم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگلا کے رکھ دیتا ہے جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے آپ روز عمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں اپنے دوستوں سے خاندان کے لوگوں سے رشتے داروں سے کہ فلاں اچھکل نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے کسی کی ڈیتھ نے مجھے جو ہے وہ بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے پرشان کر کے رکھ دیا ہے ملہ علی قاری کہتے ہیں ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس جو خوش خبری حضور نے دی استغفار کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالی اس شخص کو خم سے نجات عطا کرتا ہے فرماتے ہیں کہ غم تو ہلکا ہوتا ہے اور غم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگلا کر رکھ دے جو انسان کو توڑ کر رکھ دے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا والخزن علی سکزالی کا خزن بھی ایسا نہیں ہے خزن بھی جو ہے ہلکا ہے لائٹ ہے غم بھی لائٹ ہے ہلکا ہے اور غم سارے غموں سے بڑا غم ہے تو فرمایا جو شخص جس نے حضور نے خوش خبری دی کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی مشکل سے نجال عطا کر دیتا ہے وَرَزَا قَهُ مِنْ خَيْسُ لَا يَخْتَسِبُ لَا يَخْتَسِبُ فرمایا اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے وہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے روزی عطا کرتا ہے اب اندازہ کریں کہ یہ سورہ اطلاق کی آیت سے حضرت مولانی کاری کہتے ہیں کہ یہ سورہ اطلاق کی جو آیتِ قریمہ ہے اس سے یہ عدیثِ مبارکہ مقتبس ہے اس سے لگی ہے ڈرائیو کی گئی ہے کہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَ اللَّهُ مَخْرَجَا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے فرمایا اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری انکم میری سیلری میرے پیسے میرے کاروبار کی بڑوتری یہ کس طرح پاسی بل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور جو شخص اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو تین انعامات عدیث اس آیت میں متقین کو جو انعام دیے جا رہے ہیں متقین کو اس عدیث میں خوشخبری مستغفرین کے لیے ہے کہ جو پرہیزگاروں کو اللہ پاک انعام دیتا ہے کہ انہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اور ایکزٹ دیتا ہے عدیث مبارکہ میں مستغفرین طواب بون اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے ان کو انہی انعامات سے نوازتا ہے جن انعامات سے متقین کو نوازتا ہے مستغفرین نُسِّلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَّقِين وہ متقین کے درجے میں شرط یہ ہے کہ انہوں نے سچی توبہ کیا دل کی عطا گرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہو یہ نہ ہو کہ جھوٹ بھی بولیں اور استغفار بھی کریں برائی بھی کریں اور استغفار بھی کریں دوکھا بھی دیں اور استغفار بھی کریں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالیں اور استغفار بھی کریں نہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کتائی ہے اس پر استغفار ہے اور آئندہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پکا ارادہ ہو اور جو کتائیاں ہوئیں ان میں اللہ کی بارگاستے استغفار طلب کرنا اور حقوق العباد میں تو یہ ہے کہ پھر اس بندے سے جا کر معافی مانگے اور جو حق تلفی کی ہے اس کو پورا کرے اور اللہ کے حقوق میں جو کمی ہوئی ہے اس کے اوپر استغفار کرے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کی صرف توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور یہ خوبصورت تطبیق دی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ جب ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے مستغفرین کو توبہ کرنے والوں کو استغفار کرنے والوں کو جب اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو کوئی محب اپنے محبوب کو پرشانیوں میں نہیں دیکھ سکتا کوئی محب اپنے محبوب کو غم میں نہیں دیکھ سکتا تو جب اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو جب اللہ محب بنتا ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والا محبوب بنتا ہے تو محب اپنے محبوب کو پرشانی سے نکال لیتا ہے محب اپنے محبوب کو غم سے نجات عطا کر دیتا ہے محب اپنے محبوب کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے جو ہے وہ محبوب سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ محب جو ہے ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے والا وہ رزاق ہے وہ ذلقو وطنمتین ہے وہ رزق کی سارے اخچابیاں اس کے پاس ہیں جس کی چاہتا ہے روزی وہ کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے تو جو شخص کسرت سے استغفار کرتا ہے من لازم الاستغفار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسرت سے استغفار کیا کسرت سے استغفار کیا اور استغفار کو لازم پکڑ دیا تو تین انعامات اس شخص کو مل رہے ہیں پہلا یہ ہے کہ اللہ ہر پرشانی اور مشکل سے اس کو ایکزر دے دے گا نکلنے کا راستہ دے دے گا ایسی سبیل پیدا کر دے گا کہ وہ شخص پرشانیوں سے نکل آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کو غموں سے نجات عطا کر دے گا اس کی جو پرشانیاں ہیں اندرونی جو معاملات ہیں جو منٹل اس کی فرسٹریشن ہے جو اس کی کاروباری پرشانیاں ہیں گریلو پرشانیاں ہیں خاندانی پرشانیاں ہیں اللہ ان پرشانیوں سے نجات عطا کر دے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کے لیے روزی کے احتمام کرے گا سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا ارز کی اے نواسہ رسول میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو آپ دعا فرمائیں آپ نے فرمائے اکثر من الستغفار ہے جا کر کسرت سے استغفار کرو وہ اٹھ کر چلا گیا کہ نواسہ رسول نے یہ مجھے وظیفہ دیا ہے جوانان جنت کے سردار نے وظیفہ دیا ہے اٹھ کر چلا گیا ایک دوسرا شخص آیا اس نے آ کر ارز کی کہ خوشک سالی ہے فقر و فاقہ ہے آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں یا کوئی وظیفہ دیں آپ نے فرمائے اکثر من الستغفار ہے جا کر کسرت سے استغفار کرو ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا کاروبار کا مندہ ہے جابلس ہو گیا ہوں انکم کے سورسز نہیں ہیں تو آپ کوئی وظیفہ دیں آپ نے فرمائے اکثر من الستغفار ہے جا کر کسرت سے استغفار کر یقین کا دور تھا انہیں کہا جو نواسہ رسول کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے اس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہی ہے جب وہ تینوں افراد چلے گئے تو مجمع میں موجود لوگوں نے ارز کی اے سیدنا امام حسن مجتبہ آپ تین افراد مختلف سوالات لے کر آئے حاجتیں لے کر آئے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لئے آئے آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ دیا ہے تو نواسہ رسول نے کیا خوبصورت بات کی اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال کرنے والو کہ میں نے سب کو استغفار کا بولا ہے کیا تم نے قرآن مجید کی سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی سورہ نوح کی آیت نمبر دس گیارہ بارہ جا کر پڑو اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کانا غفارہ اللہ کی بارگاہ ہمیں کسرت سے توبہ کرو استغفار کرو انہو کانا غفارہ وہ بہت بخشنے والا ہے وہ بہت بخشنے والا ہے استغفر ربکم انہو کانا غفارہ یرسل سما علیکم مدرارہ وہ ان میں سے جس نے فقر و فاقا کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی اس میں بھی میرے لئے دعا فرمائیں تو آپ نے اس کو بولا تھا کہ استغفار کرو تو اس آیت میں جب آپ نے آیت نمبر دس گیارہ بارہ پڑھی فرمایا سنو نا اللہ پاک فرما رہا ہے استغفیر اوڑباکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا وہ بیجے گا تم کے اوپر بادلوں کو برستا ہوا وہ تمہیں بارش اطا کرے گا تمہاری جو کہت سالی ہے خوشک سالی ہے اس کا خاتمہ کرے گا استغفار کی برکت سے اور فرمایا وہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعے اور اموال کے ذریعے وہ تمہارے لئے باغات بنائے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا فرمایا ایک کلمہ استغفار کے صدقے سے اللہ اولاد بھی دے گا اللہ بارشیں بھی برسائے گا اللہ بیٹوں اور اموال کے ذریعے تمہاری مدد بھی کرے گا اللہ تمہارے بزنس بھی چلائے گا اللہ تمہیں اولاد کی جو پرشانیاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ نجات اطا کرے گا بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور اللہ پاک تمہارے لئے باغات اور نہریں جاری کر کے یعنی تمہارے کاروبار کو پھیلا کر تمہیں بہت زیادہ کسرت سے مال و دولت اطا کرے گا اور تمہاری تمام مشکلات اور پرشانیوں کو زائل کر کے تمہیں ذہنی اور قلبی سکون اطا فرمائے گا جب اتنی برکتیں ہیں اتنے انعامات ہیں تو ہم کیوں نہ آج سے یہ اہد کریں کہ ہم چلتے پھرتے اس کو معمول بنا لیں سلسلہ شازلیہ کے بزرگ حضرت ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی مشکل میں پھنس جائے اپنے معاملات میں خلل دیکھے جب لوگ اس کے دشمن بن جائیں جب حاسدین اس کے زیادہ ہو جائیں جب اس کا معاملہ اٹک جائے تو فرمایا وہ یہ کسرت کے ساتھ پڑے فرمایا یہ کسرت سے پڑے اللہ پاک اس کے معاملے کی اندر جو ہے درستگی پیدا کر دے گا جو بگاڑ ہے اس کے معاملات میں اس بگاڑ کا اللہ خاتمہ کر دے گا اس کو حاسدین منافقین بدنظری کرنے والے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لے گا تو کہاں باغتے پھر رہے ہو اس رب کی بارگاہ سے کل کسرت سے استغفار کرو اللہ ساری مشکلیں آسان کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ صدق دل سے روزانہ کم مسکم دیکھیں نے یہ تو ہم گناہگاروں کا ہے نا صالحین بھی استغفار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام معصوم ہیں حضور نے فرمایم ستر بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف صالحین کی ترقی ہوتی ہے تو آج سے آہد کریں کہ ہم روزانہ سو بار کم از کم زیادہ کوئی کوشش کریں تو اور زیادہ برکت ہوگی استغفر اللہ واتوبہ لے استغفر اللہ واتوبہ لے اس کو اپنا معمول بنا لیں یقیناً ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی اور اللہ غیبی خزانوں سے جاب کا کاروبار کا اگر کاروبار ہے تو اس میں ترقی کا اللہ تعالیٰ اسباہ پیدا کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے تو آپ کے معاملات حل ہوں گے اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اس سبسکرپشن کا مطلب کوئی مالی منفیت نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ حق لوگوں تک پہنچے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور زیادہ زیادہ لوگ قرآن اور سنت سے وابستہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہوں اور اپنی مشکلات اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اسی سے اس کا حل چاہیں